حضرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے اور ایک آفس میں بیٹھے ہوئے دو لوگ آگئے مہمان تو انہوں نے چائے منگوا آئی باہر سے تو چائے آگئی اب جو چائے والا جو ہے وہ کپس لینے کیلئے آیا تو انہوں نے کہا دو چائے اور لیا تو وہ مہمان اٹھ گئے اور مہمان آگئے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا ایک کپ دو کپ ایک کپ دو کپ تھوڑی در میں ایک خاتون آئی اور حضرت واسفری واسفرمت اللہ اٹھ کے ان کے پاس گئے انہوں نے کوئی ایک انولپ کچھ دیا انہوں نے وہ ریسیف کیا واپس آکے بیٹھ گئے اب کی باری جب چائے والا برتن لینے آیا نا تو یہ کپس لینے آیا تو انہوں نے پوچھا کتنا بل ہوا ہے تو انہوں نے بل پے کر دیا تو ساتھ جو شخص بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے صبح سے ایک کپ دو کپ یہ کیا باج رہا تھا تو حضرت نے جواب دیا کہ میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تیرے مہمان سمالتا ہوں تو پیسوں کا احتمام کر وہ خاتون جو تھی ان کے بیٹے کو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو وہ ماں اپنے بچے کی ٹیوشن فیل آئی تھی اس نے مجھے دے دی اور ان پیسوں سے میں نے جو ہے وہ بل پے کر دیا یعنی کہ جب اللہ سے پکا تعلق بن جائے نا تو کوشش پہ بھی ملتا ہے کوشش کے بغیر بھی ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے جا کے بولو کہ مجھے اور رزق نہیں چاہیے میرا رزق بند کر دے بہت ہو گیا تو جانے لگے تو آگے ایک اور شخص ملا جس کے جسم پہ صرف ایک کپڑا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور اللہ سے بولیں کچھ تو دے دے تو جب وہ اللہ کے پاس گئے اور پہلے شخص کی عرضی پیش کی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رزق بند کر دے تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کو بولا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے میں رزق بند کر دے اور اس دوسرے کو میسیج دو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو میں رزق کشادہ کر دوں تو وہ واپس گئے اور اس شخص کو بولا کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا تو ایک ایک بال اللہ کی حسانات میں ڈوبا ہوئے میں شکر کیسے ادا کرنا بند کر دوں میں یہ نہیں کر سکتا دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اس نے کہا کس چیز کا اسے ایک کپڑے کا شکر ادا کرو کہتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلی اور وہ کپڑا بھی اڑ گیا